اس بیچ وارون گانڈی کو لے کر چل رہی اٹکلوں پر اکھلیش یادب کا بھی بیان آیا انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور میرے سیوگی امیت سنگھ سیدھا لکھنو سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امیت کیا انفرمیشن آپ کے پاس وارون گانڈی کو لے کر دیکھیں یہ مانا جا رہا ہے کہ وارون گانڈی پر جو سی اے سی کی بیٹھک تھی اس میں ایک سہمتی بن گئی تھی کہ وارون گانڈی کو اس بار ٹکٹ نہیں دیا جائے گا کیونکہ جو ان کا پروفارمنس وارون گانڈی کا جہاں گراؤنڈ جیرو پر وہ بلکل نلتا اور بی جے پی کسی کو بھی ٹکٹ دیتی ہے تو جاہی طور پر گاؤں سطر پر بلوک سطر پر تحسیل سطر پر اس کا فیڈبیک لیا جاتا ہے تو وہ فیڈبیک نیگٹیب آیا اس کے علاوہ وارون گانڈی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وارون گانڈی لگاتار پورے پانچ سال تک اپنے سرکار کو ہی کرٹسائج کرتے رہا ہے چاہے وہ موڈی سرکار ہو یا پھر یوگی سرکار تو جاہیر طور پر ایک تو پرفارمنس نہیں دوسری بات اپنی ہی سرکار کو کرٹسائج کرنا تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ وارون گانڈی کا ٹکٹ کٹ سکتا اور تو دوسری طرف جہاں اکھلیس یادوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وارون گانڈی کے وہ سمپرک میں نہیں ہے تو ایسے میں وارون گانڈی نے اپنے پرتنی ریدی کو دلی سے بھیجا اور دلی سے بھیجنے کے بعد چار سیکھ نومینیشن فارم کردائیا اب یہ اٹھ کلے لگائی جا رہی ہے کہ کیا نردلی امیدوار ہو سکتے ہیں فیلی بیت سے وارون گانڈی بلکل چلیے بہت بہت شکریہ اس اپنیٹ اس جانکاری کے لیے اس بیج مارننگ پرائی میں بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے سی ایم اردن کے جیوال سے جڑی ہوئی انہوں نے ایک بار پھر سے دلی ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے انہوں نے ہائی کوٹ سے انتم راحت مانگی ہے اور ایسے میں انہوں نے ان کی طرف سے یہ بھی کھا گیا کہ جو جانچ ہوگی اس میں سائیوگ کو پوری طرح سے وہ تیار ہے لیکن انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو گرفتاری کرنے سے روکا جائے آپ کو بتا دیں دلی شراب نیتی معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کیجریوال کو نوویں بھار سمن بھیجا ہے اور ابھی تک حاضر نہیں ہوئے ہیں ایڈی کے بلاوے پر اور اب ایک بار پھر سے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا اس یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ جانچ میں میں سائیوگ کو تیار ہوں لیکن ایڈی کو گرفتاری کرنے سے روکا جائے ایک بار پھر سے دلی ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے ایڈی کو گرفتاری کرنے سے روکا جائے نو بار سمن کیا گیا ہے جعوید اس وقت ہمارے سائیوگی ہمارے سر جنے جعوید کیا آپ دیکھ دیکھیں ایک بار پھر سے مکہ منٹری ایڈی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا ہے اس بار جو جانکاری ملے ہیں اس کے مطابق یہ یاچکہ لگائی گئی ہے کہ وہ سائیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں ایڈی کی جائش میں لیکن گرفتاری سے روکا جائے اور بتایا جارہا ہے کہ آج ہی اس معاملے پر سنوائی ہو سکتی ہے دراصل آج ہی کی تاریخ کا نوہ سمن ہے ایڈی جیواز کو پیش ہونے کے لیے پچھلے آج سمن میں وہ اب تک پیش نہیں ہوا ہے اس سے پہلے سنوائی اس معاملے میں ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی تھی اس کی بیادتہ کو لے کر جس پر اگلی سنوائی بائیس اپریل کو ہونی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آج کے سنوائی میں کیا نکتہ بلکل تو نوہی بار آج سمن کیا گیا ہے آج پیش ہونا ہے ایڈی کے سامنے آج کیا وہ پیش ہوں گیا ہے نہیں اس بیچ جیسے کی جعوید بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے دلی ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہا ہے کہ میں جانچ کے لیے تیار ہوں لیکن گرفتاری روکی جائے مارننگ پرائیم میں وقت چھوٹے سے بریک کا ہے لیکن بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کو دکھائیں گے بیہار کی سیاست سے آئی ہے ایک بہت چوک آنے والی خبر تاہیمت جائیے سوپر ٹین میں دسویں خبر پاکستان کے گوادر پورٹ کامپلیکس پر بڑا آتنک کی حملہ آٹومیٹک ویپن اور ہدگولوں سے کی آٹیک سات لوگوں کے مارے جانے کی خبر سوپر ٹین میں نوویں خبر اسم پولس کی گرفت میں آیا آئیس آئیس کا انڈیا چیف حارس فاروقی بانگلہ دیش کی سیمہ پارکر اسم کے دھوبری پہنچا تھا فاروقی آئیس آئیس چیف کا ایک اور ساتھی بھی چڑھا پولس کے حد سوپر ٹین میں آٹھویں خبر بدائیوں میں نووارک بھائیوں کے ڈبل مرڈر کے دوسری آروپی جاوید پر 25 ہزار کے اینام کا اعلان ساجد انکاؤنٹر کی مجسٹریل جانچ کی آدیش ڈی ایم نے پندرہ دن کے اندر چانچ کرنے کے آرڈر دیئے سوپر ٹین میں ساتھویں خبر پلی بھیج سے انڈیپینڈنٹ چنانب لڑ سکتے ہیں ورون خاندی اپنے پرکنیدی کو بھیج کر چار نامانکن پتر خریدے ایس پی کے رام گپالی آدم نے کہا بی جے پی نے کٹا ورون کا ٹکوئٹ تو پارٹی کر سکتی ہے بچار اگلیش نے کہا ورون خاندی سے نہیں ہوا کسی طرح کا کوئی سمپت سوپر ٹین میں چھٹی خبر سماجوالی پارٹی نے چھے اور سیٹوں پر کیا امیدواروں کے ناموں کا اعلان سنبھل سے زیاور رحمان برخ باکپت سے منو چودری نویڈا سے راہو لاوانہ پینی بھیر سے بھگوت سرن گنگوار گھوسی سے راجی ورائے اور مرزا پور سے راجن سنگھ بند کو بنایا امیدوار سوپر ٹین میں پانچویں خبر کانگریش کے اندری چنانب سمیتی کی بیٹھم میں گجرات کی دس سیٹوں پر نام تائے مہاراشت کی سات اور راجستان کی بھی سات سے آٹھ اہم سیٹوں پر لیا گیا فیصلہ برگیہ منطری سوشی کمار شندے کی بیٹی پرنیتی شندے کا مہاراشت کے شولہ پر سے نام تائے سوپر ٹین میں چوتھی خبر انڈیا میں شامل ہو سکتے ہیں ایمین ایس چیف راج تھاکرے دلی میں عمید شاہ سے ملاقات کے بعد آج پارٹی نیتاؤں کے ساتھ بلائی بیٹھگ راج تھاکرے کے آواز شفتیرس پر لگے گی آخری مہر سوپر ٹین میں تیسری خبر نیوز ایٹین رائزنگ بھارت کے منج پر عمید شاہ کی سی اے اور یو سی سی پر ڈو ٹو کہا مدو سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے راہل گادی پر لگایا تشتی کرن کی راج نیتی کارو سوپر ٹین میں دوسری خبر رائزنگ بھارت کے منج سے پردان منطری نریند موڈی کا ویپکش پر بڑا حملہ بولے ایک طرف ہم تیسری ٹرم کے پہلے سو دن کا پلان بنا رہے ہیں ویپکش بنا رہا ہے موڈی کو گالی دینے کا کیرتیمان اور سوپر ٹین کی پہلی خبر رائزنگ بھارت کے منج سے پردان منطری نریند موڈی کا برشتہ چار پر بھی بڑا بیان کہا دیش میں کرپشن کے خلاف سخت کاروائی نہیں بخشا جائے گا ایک بھی برشتہ چاری اور ماننگ پرائی میں سب سے پہلے بات نیوز ایٹین رائزنگ بھارت کے اس منج کی جہاں سے دیش کے پردان منطری نریند موڈی نے برشتہ چار اور آتنک واد سمیت کئی مددوں پر اپنی بے باک رائے رکھی ہے پی اے موڈی نے کہا کہ دیش میں برشتہ چاریوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے کسی بھی برشتہ چاری کو بخشا نہیں جائے گا ساتھی پردان منطری نریند موڈی نے رائزنگ بھارت کے منج سے پوری دنیا کو یہ میسیج یہ سندیش دیا کہ آج کا بھارت آتنک کو سہنے والا نہیں ہے بلکہ نیا بھارت آتنک کو موت توڑ جواب دینا بھی جانتا ہے اس کے علاوہ پردان منطری موڈی نے نیوز ایٹین رائزنگ بھارت کے منج سے ویروڈیوں پر بھی جم کر پرہار کیے اپنے گھوٹانوں کو ڈیفینڈ کرنے میں جھوٹی رہتی تھی آج سٹی ایک دم الگ ہے آج سرکار برشتہ چار پر کڑے ایکشن لے رہی ہیں جو ایکشن لیا اس کا حساب دے رہی ہے اور برشتہ چاری جھوٹ بول بول کر خود بچاو کی مدرہ میں ہیں تب دیش پوستہ تھا کہ پاورفل لوگوں پر ایڈی سی بی آئی جیسی ایجنسیاں ایکشن کیوں نہیں لیتی یہ سوال پوچھا جاتا ہے آج پاورفل اور برشت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ان پر ایکشن کیوں لے رہی ہے یہ انتر دست سنگلوں میں آیا ہے بات بہی ہے نیت سہی تو کام سہی تب دیش کام سوال